ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری گزشتہ کچھ عرصے سے کافی اور روچ پر ہے سال دوہ سر دس میں ترکی کی صرف ایک کمپنی تاپ ہنڈرڈ گلوبل ڈیفنس انڈسٹریز کی لسٹ میں آتی تھی لیکن اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو ترکی کی سات کمپنیز اس لسٹ میں آتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ اسرائیل، سویدن، جاپان اور روس جیسی بڑی طاقتیں ان کی بھی چند کمپنیاں ہی اس لسٹ میں موجود ہیں ترکی کی ان سات کمپنیوں میں اسیلسن، ترکیش ایرو سپیس انڈسٹری ٹائی، بی ایم سی، روکیٹسن، ایس ٹی ایم، ایف این ایس ایس اور ہیولسن شامل ہیں بہت سی کمپنیاں تو حال ہی میں ٹاپ ہنڈرڈ کی لسٹ میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں ترکی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ گلوبل ڈیفنس مارکیٹ میں اس کی حالیہ پوزیشن ہے صرف سال 2015 سے 2019 کے درمیان ترکی اپنی آرم ایمپورٹس عادے سے بھی کم کر چکا ہے ترکیش ڈیفنس انڈسٹری جو سال 2002 میں ایک بلین ڈالر پر موجود تھی وہ اس وقت سال 2020 میں یارہ بلین ڈالر کمارہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ترکی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ ہے اس وقت ترکی پوری دنیا میں چودھے نمبر پر ایز ایکسپورٹر کام کر رہا ہے ترکیش ڈیفنس انڈسٹری کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ترکی ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اپنے ڈرونز تیار کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان ڈرونز کو کافی پسند کیا جاتا ہے صرف یہ ہی نہیں ترکی کے اندر بھی کچھ ایسے میگا پروجیکٹس چاری ہیں جو نہ صرف ترکی کی قسمت بدل سکتے ہیں بلکہ گلوبل وائلڈ میں ترکی کی حیثیت کو اور مضبوط کریں گے اردگان کا دا استمبول کینال ڈریم پروجیکٹ سلیم سلطان ریج استمبول ائرپورٹ اور کملیشہ مسجد یہ سب اس وقت ترکی کے چند بڑے منصوبے ہیں اگر دیکھا جائے تردگان کے دو ہزار تیس کے بیجن پر تیزی سے کام جاری ہے صرف گزشتہ پانچ سالوں میں ترکی کئی ممالک جن میں پاکستان، ملیشیا، اومان، قطر اور آزربائیجان شامل ہے ان کو یوے ویز فراہم کر چکا ہے ترکیش یوے ویز یعنی کے انمینڈ ایریل ویہیکلز اس وقت دنیا میں چند بہترین انمینڈ ویپنز میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ ٹی وان ففٹی فائف ایٹین جو کہ ترکی کا ایک اور جدید ہوئٹسر ہے چالیس کلومیٹر تک مارچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ ٹی وان ٹونٹی این اٹیک ہیلیکاپٹر دنیا کے چند بہترین ہیلیز مانے جاتے ہیں یہاں ایک چیز کا ذکر ضروری ہے کہ ترکی صرف اپنی ڈیفنس انڈسٹری پر ہی نہیں بلکہ کئی ممالک سے ویپنری امپورٹ بھی کرتا ہے مگر اس کی ریشو گزشتہ کئی سالوں سے کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ترکی کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ ہے حال ہی میں دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی لاغت سے خریدا گیا ایس فور ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم اب تک کا ترکی کا سب سے اچھا ڈیفنس ہتھیار ہے امریکہ کی جانب سے اس کی خریداری کی وجہ سے ترکی پر پبنیاں توائد کر دی گئی ہیں مگر اگر دیکھا جائے تو ترکی جلد ہی دنیا یارس پر ایک بڑی طاقت بن کر اگرے گا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں